اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام ویوورز کو مڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت ویلکم سو گائز آج کے سیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آرڈ کوئن نے بہت ہی زیادہ یہاں پر موف کیا اور جتنی بھی روٹیشن تھی وہ آرڈ کوئن تھی لیکن اب یہاں پر دوستو آرڈ کوئن کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے صبح ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن ٹھیک ہے اور جو ایوریج ہے کاروباری ہفتے کے پہلے دن کی ٹریڈ کے اعتوار سے دوستو وہ یہاں پر کچھ یوں ہے جسے آپ نے لے کر کے چلنا ہے سکسٹی ون پرسنٹ کریش یعنی کہ آپ کو مارکٹ ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ ایوریج چل رہی ہے دوستو فائی پرسنٹ سٹک اور پیچھے رہ جاتا ہے جو دوستو ہمارے پاس تھرٹی فور پرسنٹ پامپ اب یہاں پر اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں تو پچھلے ہفتے کو پیر والے دن مارکٹ جو تھی وہ بری طرح کریش کر گئی تھی ٹھیک ہے جس کا کریش کا لیول پچیس سو ڈالر تک پہنچ گیا تھا تو یہ چیز ہم نے لے کر کے چلنی ہے اور دوسری جانب دوستو جو بلیک روک ہے اس نے اپنا پلان جو ہے وہ ریویل کر دیا ہے اوپن کر دیا ہے دس میلین کی دوستو وہ یہاں پر بی ٹی سی کی بائن کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دس میلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور ڈائریکٹلی وہ بی ٹی سی کو بائن کریں گے تو بی ٹی سی کے پرائز میں دوستو ڈائریکٹلی کل کے دن بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج تھی دوستو چوبیس دسمبر بلیک روک نے اپنا پلان جب ریویل کیا مارکٹ کے اندر تو فورا جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی بلیک روک ریویلز پلان چو سیٹ سپورٹ بیٹکوائن ایٹی ایف وید ٹین میلین اون جنوری تھری اب یہ بات دوستو تین جنوری کی کی جا رہی ہے ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں پچیس دسمبر میں ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارے پاس چھے دن یہ موجود ہیں اور تین دن اگرے نو دن کی بات کی جا رہی ہے لیکن ان کی بائنگ سے پہلے ہمیں بی ٹی سی کے پرائس میں ایک بڑا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دس میلین کی اگر اچانک بائنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو دوستو مارکٹ میں ایک نیا رنگ دیکھنے کو ملے گا اسی لئے گائز ہمیں کل کے دن میں جو مین کے اگر کسی ٹوکن پر نظر رکھنی ہے تو وہ ہے بٹکوائن اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ آج کے سیشن میں ایک اور بہت بڑی کمی ہوئی ہے اور وہ ہے دوستو ڈومینس کی صبح کی ویڈیو میں مارکٹ کی ڈومینس ففٹی وان پوائنٹ فورٹی پہ تھی ابھی ہیں یہاں پر دوستو ففٹی پوائنٹ ایٹی پہ قریب آپ کہہ سکتے ہیں دوستو کہ ساٹھ پرسنٹ مطلب پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ مارکٹ میں ڈومینس میں کمی ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی کمی نہیں ہے دوستو یہ بہت بڑی کمی ہے مال لے کے مارکٹ دوبارہ باون پرسنٹ پہ آ جاتی ہے صرف باون پرسنٹ پہ ہی ففٹی ٹو پہ تو بی ٹی سی کا پنتالیس ادار پہ واپس آ جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مطلب بالکل نورمل سی بات ہوگی لیکن کیونکہ ہم نے سیچڈے اور سنڈے کو صرف آرڈ کوائن کو موو ہوتے دیکھا ہے تو اس لیے ہم نے زیادہ تر جو ردو بدل دیکھا کیپلائیزیشن کا وہ صرف اور صرف آرڈ کوائن اور بڑے بیٹ کوائن کے درمیان رہا سو گائز میڈ نائٹ میں اس وقت جو مارکٹ کی کیپ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے وان پوائنٹ سکسٹی سیون سے وان پوائنٹ سکسٹی ایٹ پہ پہ پہنچی ہوئی ہے تو گائز بی ٹی سی اور ایتھریم پہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے آگاز کرنا چاہوں گا میں سولانہ سے آج دوستو جب صبح سولانہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو سولانہ کے پرائس تھے ایک سو چونہ پہ ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا دوستو کہ یہ یہاں پر سات ڈالر کی کمی دے سکتا ہے تو گائز آپ نے صبح کی ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا چیز آپ کو بتائی گئی تھی اور کیا آپ نے مس کیا سولانہ نے وان او سیون کا کپلیٹلی لو دیا ٹھیک ہے جس بھی آپ ایکسینج پہ ٹریٹ کر رہے ہیں ایک سو سات کا لو ملا دوستو اور ہائی ہم نے دیکھا ہے سولانہ میں ایک سو سولہ اشاریہ اسی کا تو سولانہ نے ہمیں یہاں پر دوستو امیزنگلی ٹریٹ دی ہے قریب ساڑھے نو ڈالر کی نیکس مارکٹ کے لیے سٹل سولانہ سات سے ساڑھے سات ڈالر کا لو دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور اوبیسلی ہم اسے سپورٹ ٹریڈنگ میں ہی یوٹلائز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا حد شاد کم ہوں گے نقصان کم ہوگا رہی بات فیوچر کی فیوچر کے لیے ہم اور کسی ٹوکن کو دیکھ لیں گے کیونکہ یہ ایکسٹرا پمپ ہو رہا ہے تو ہمیں احتیاط پر اتنی ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو بی این بی کی جس کی سپورٹ تھی ٹو سکسٹی تھری ٹو ٹو سیونٹی ٹو لہٰذا بی این بی نے دوستو لو دیا ٹو سکسٹی سکس کا ٹھیک ہے ہم بہت ہی زیادہ قریب رہے ٹو سکسٹی تھری کے اس کے بعد دوستو ہائی رہا ٹو سیونٹی ون کا یعنی کہ پانچ ڈالر کی یہ ٹرینڈ ملی ہمیں یہ سکسسفل رہی ٹرینڈ نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو ٹو سکسٹی ٹو دو سو باسٹ سے ٹو سیونٹی ون دو سو باسٹ سے دو سو اکتر ڈالر ایک بیسٹ لیول رہے گا اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں ایکس آر پی کی جس کی ہماری ہولڈنگ تھی پوائنٹ سکسٹی ون سکسٹی فائف کی ٹھیک ہے اور ایکس آر پی کا گائز ہائی رہا پوائنٹ سکسٹی ٹو فوٹی کا اگر تو آپ نے اس میں ایکسٹ تیلیا ہے تو ایکس اوکے نہیں تو آپ سبے بھی اس میں ایکسٹ لے سکتے ہیں یہ ایک بیسٹ لیول ہے اگر کوئی رپیٹ کرنا چاہے تو وہ ویٹ کرے گا اس کے نئے لیول کی اور وہ لیول ہوگا ایکس آر پی کا پوائنٹ سکسٹی ون فوٹی فائف آگے بڑھتے ہیں دوستو اے ڈی اے کی ہماری آج کی سپورٹ تھی پوائنٹ سکسٹی نائنٹی پوائنٹ سکسٹی نائنٹی اس کے مطابق دوستو ہم نے اے ڈی اے کو کمپلیٹلی بائی کیا ہائی رہا پوائنٹ سکسٹی ون نائنٹی کا اس میں ایک اچھی ٹریڈ رہی نیکس مارکٹ کے لیے اے ڈی اے کو ہم یوٹلائز کریں گے پوائنٹ سکسٹی ون ٹین پہ اب بات کرتے ہیں دوستو ایویکس کی کنزیکٹیو سیمتھ ٹائم ایویکس میں دوستو ہمارا یہاں پر فیوچر کی پوزیشن جو کہ ہے وہ سکسٹیسفول ہو رہی ہے لیکن بہت نپی دولی ٹھیک ہے تو آج کی دوستو ہماری جو ٹریڈ سی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا سنتالیس اشاریہ پچاس پر ہم نے ایکسٹ لینا تھا ٹھیک ہے تو ایویکس دوستو یہاں پر فورٹی نائن پوائنٹ تھرٹی کا ہائی دیا یہ کافی بڑا ہائی تھا ابھی ایویکس یہاں پر دوستو ٹھوٹ رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ایویکس میں یہی پر بیس سنٹ لوگ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں یعنی کہ ہم فورٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی فائیف پہ ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر فورٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی کا لو شورٹ ریڈ پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن کوئک ایس یو کین جتنی جلدی ہو سکے جیسے ہی آپ کو ویڈیو میرے تھوڑا سا ڈیلے کریں گے تو اس میں پرابلم ہو جائے گی اب آت کرتے ہیں دوستو پول کا ڈوٹ کی ڈوٹ کی ہماری آج کی سپورٹ تھی گائز بلکل فریش ایٹ پوائنٹ زیرو فائیف لہٰذا جب مارکٹ نے یہاں پر دوستو کریش کرنا ہے مان لے کہ کل ہی اگر کریش ہو جاتی ہے سپوز میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں تو آٹھ شہریہ بیس پچیس کا لیول اچھیو کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لنک کے ہماری فریش سپورٹ سی پندرہ شہریہ پینتیس اور لنک نے دوستو ہمیں لو دیا پندرہ شہریہ پنتالس کا ہنڈر پرسنٹ لنک کا ہمارا یہ لیول یوٹلائز ہوا ہائی رہا پندرہ شہریہ پچانوے کا پچاس سینڈ کی ہم نے اس پر ٹریڈ لی نیکس مارکٹ کے لیے لنک کی سپورٹ ہوگی پندرہ شہریہ پنتالس اس کے بعد دوستو پولیگون میٹک کی ہماری سپورٹ تھی پوائنٹ ایٹی تھری تھرٹی ٹھیک ہے میٹک نے ہمیں لو دیا پوائنٹ ایٹی تھری ہنڈر کا ہنڈر پرسنٹ یوٹلائز ہوا ہائی رہا ایٹی نائن سینڈ کا تو یہ دوستو بہت بڑی ٹریڈ تھی اسی لیے نیکس مارکٹ کے لیے پولیگون میٹک کو پوائنٹ ایٹی فائی ففٹی پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں فردہ جس کے اندر دوستو پمپ نہیں آ رہا کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی وہ ہے بی سی ایچ پرسوں یا تین دن پہلے دوستو چووند کا ہائی لگانے کے بعد اس کے پرائز مسلسل پھر ڈاؤن ہے تو ہمارے پاس دوستو ایک آپشن ہے ٹھیک ہے ہم اسے یہاں پر چند ایک اس کے ٹوکن بائی کر کے رکھ ضرور سکتے ہیں ٹو تھرٹی بھی ایک اچھا لیول ہے اور ٹو ٹو ٹوٹنٹی بھی ایک اچھا لیول ہے تو یہ دو لیول آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں آٹم کی گیرہ اشاریہ بیس ہماری سپورٹ تھی لہذا گیرہ اشاریہ چالیس سے آٹم نیچے نہیں آسکا نیکس مارکٹ کے لیے الیون پوائنٹ تھرٹی ہی اس کی سپورٹ ہوگی یونیشویب کے لیے ہماری سپورٹ تھی آج سکس پوائنٹ تھرٹی ایٹ ٹھیک ہے اور یونیشویب نے دوستو لو دیا سکس پوائنٹ ففٹی ٹو کا یہ دوستو اتفاق سے چودہ سینٹ کا بڑا گیپ رائے گیا جبکہ ہم دس سینٹ کو استشنا دیتے ہوتے ہیں چودہ کو نہیں دیتے یہ ایک کنفرم بات ہے تو فیلال اس میں کوئی اتنی سمجھ لے کر موجود اسی والی بات نہیں ہے نیکس مارکٹ کے لیے ہم یونیشویب کو سکس پوائنٹ سکسٹی فائیف پہ یوٹلائز کریں گے تاکہ ہماری اس میں جو ٹریڈ ہے وہ کم از کم رکے رہا ہمیں کچھ نہ کچھ ارنڈ کرنے کو ملتا رہے اب بات کرتے ہیں دوستو آئی ایم ایکس کی ٹھیک ہے آئی ایم ایکس کی آپ کے ساتھ دوستو پوزیشن شیئر کی گئی تھی کہ ہم ٹو پوائنٹ فورٹی میں اس پہ دس سینٹ لونگ کی ٹریڈ لیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم آج کی پرفارمس دیکھیں آئی ایم ایکس کی تو وہ تھوڑی سی مایوس رہی حالانکہ آلٹ کوئن کا تو دن تھا آج ٹھیک ہے آرڈ کوئن تو ایسے تھے کہ بس سمجھ لیا ایسا لگ رہا تھا کہ صرف آئی آرڈ کوئن ہی موف کریں گے اینیوی ہم نے دوستو جو ٹارگٹ اچیب کرنا تھا اسے اچیب کرنے کا مارکٹ نے بھی فیلال موقع نہیں دیا نیکس مارکٹ کے لیے ہم اسی ٹارگٹ کو ریپیٹ کریں گے یعنی کہ ہم اگر ٹو پوائنٹ فورٹی پہ ٹو پوائنٹ فیفٹی کا ٹیک پروفٹ رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھا لیول رہ جائے گا دوستو ہمیں ای 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 ایکس سے جو پروفٹ ہے گین کرنے کا ایپٹس کی ہماری سپورٹ تھی نو اشارہ بیس ٹھیک ہے اور ایپٹس نے ہمیں لو دیا دوستو نو اشارہ تیس کا ہنڈر پرسنٹ یہ بائنگ ہوئی اور اس وقت ہم اکیس سینٹ کی ٹریٹ میں ہیں نیکس وارگیٹ کے لیے ایپٹس کو ہم پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں نو اشارہ پچیس اور تیس کے درمیان فل کو بھی فیلال دوستو ہم اگنور رکھیں گے اگر ہم اسے یوٹلائز کرتے ہیں تو ہمارا سیملر ٹارگٹ ہوگا اس ٹوکن کے اندر اب میں گائز آپ کے ساتھ کہاں پر کچھ فیوچر کی پوزیشنز شیئر کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دوستو اس وقت ایل ڈیو کو آپ فیوچر میں یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹو پوائنٹ فیفٹی ٹو کے بعد ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فیفٹی ٹو پہ آپ اس میں دس سینٹ کی شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا سٹوپ لوس ہوگا ٹھیک ہے سٹوپ لوس آپ اس میں ٹو پوائنٹ سیونٹی فائف کا رکھ سکتے ہیں جو آپ بیٹ گیٹ ایکسینج پر یوٹلائز کریں گے جب الے بی ای کی دوستو ہماری سپورٹ تھی آج کی 101.30 یوٹلائز ہوئی ہم اس وقت اس میں 102.45 پہ ہیں یعنی کہ ایک ڈالر پلس میں ہیں یہاں پہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے ارلین دا مورننگ سیل کرنا چاہتے ہیں یا ابھی اس کے بعد جن بھی دوستو نے لونگ ٹرم کے لیے قوانٹ بائے کر رکھا تھا دوستو 102.101 یا 104 پہ قوانٹ اس وقت ہمیں 20 ڈالر کی ٹریٹ دے رہا ہے تو اس میں این ممکن ہے کہ ارلین دا مورننگ ڈبل ای وی ای بھی کوئی 15 ڈالر تک کا نیا ہائی دے دے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ایس این ایکس کا آپ کے ساتھ ایک ٹارگٹ شیئر کیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پر سیکسیسفل رہا ایس این ایکس اس وقت دوستو نئے لیولز میں انٹر ہو چکا ہے تو صبح کی مارکٹ کے لیے ہم ایس این ایکس کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہم اسے 4.15 پہ 4.30 کا ٹیک پروفٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے 15 سینٹ کی تو اسی کے ساتھ گائز ہمارا جو سٹوپ لوس ہوگا اویسی یہ ڈاؤن سائٹ پہ ہوگا تو ہم 3.90 کا سٹوپ لوس رکھ کے اس ٹوکن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے وانگے بڑے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خود بھی جو پوزیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سوئی کوئن کی سوئی بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے یہاں پر دوستو 0.7120 ہماری سپورٹ تھی سوئی نے ہمیں لو دیا 0.70 کا اینیوئی یہ یوٹلائز ہوا ہائی رہا 0.73 کا اچھی ایک ٹریڈ رہی دوستو 0.7350 کا اوکے تو اچھی ٹریڈ ہمیں یہاں پر اس میں جنریٹ کرنے کو ملی نیکس مارکٹ کے لیے آپ سوئی کو سپورٹ ٹریڈ میں یوٹلائز کریں گے 0.7210 پر اس کے بعد دوستو اے آر کا ہمارا جو پوزیشن لیول تھا وہ 10 سینٹ سے یہاں پر ادورہ رہ گیا تو اب یہاں پر دوستو مجھے کوئی خاص پیش رفت ہوتی کسی بھی ٹوکن میں خاص مجھے دکھائی نہیں دے دی اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سینٹ کے کریل چارٹ کی طرف سو گائز now we are in the چارٹ of بی ٹی سی صبح کی دوستو جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بی ٹی سی کے پرائز 43,680 پہ تھے اس وقت بھی تقریباً سیم لیول پہ ہیں جیسے ہی ویڈیو پبلک ہوئی دوستو بی ٹی سی نے 43,400 کا لو دیا اور 43,864 کا ہائی دیا مارکٹ 43,950 پہ پھر نہیں جا سکی تو دوستو فائنلی یہاں پر سیچڑے سنڈے کلوز ہو گیا ہے تو آپ ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے تو سٹل لیول ہمیں جو چاہیے وہ یہی ہے 43,950 یہاں پر 30 منٹ کی ریزرسنس بھی مارکٹ کو 44,780 تک لے کر جا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی سٹرنٹھ بن گئی ہے مکمل طور پہ اب ہم آئیڈیا لیتے ہیں کینڈل سے کہ کینڈل یہاں پر کس ساتھ تک مارکٹ کو لے کر جا سکتی ہیں اس سے ایک بہتر آئیڈیا مل جائے گا دوستو سو گائز یہ آپ کے سامنے ہے سیچڑے اور یہ ہے تھنڈے دونوں دن مارکٹ سوئی رہی کس کی صرف اور صرف بی ٹی سی کی اب فورور کی طرف چلتے ہیں فورور میں بھی دوستو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ہے ٹھیک ہے سیملر مارکٹ ایسے ہے جیسے ڈیڈ لائنز چل رہی ہوتی ہیں ان کو سٹڈی کرنا نہ کرنا ایک پرابر ہے تو یہاں پر دوستو بی ٹی سی کی جو بیکر زون رہے گی وہ سٹل ہے فورٹی تری تاؤزن ٹو نائنٹی اور لاسٹ سپورٹ ہوگی فورٹی تری تاؤزن اس میں سے ہنڈرڈ کو مائنس کر دیتے ہیں تو یہی پہ ہی دوستو جو پوزیشن بنتی ہے وہ فیوچر کی کریئٹ ہوتی ہے سپورٹ کے لیے آپ چاہیں ابھی بی ٹی سی کو بائے کر لیں تو اس میں ہیل فول ٹوکن رہیں گے دوستو سولارہ ایو ایکس اور چینڈنگ جیسے ہی کچھ یہاں پر ٹوکن بدلیں گے دوستو میں آپ کو ضرور نئے ٹوکن بتاؤں گا کیونکہ آج کچھ پیورٹ کا سوال تھا کہ سوان بھئی آپ تین تین سے چار ہفتے ہونے کو ہیں آپ یہی چار ٹوکن ریکمینڈ کر رہے ہیں تو دوستو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ٹوکن آپ کو ٹویڈ نہیں دے رہے ہیں اگر میں بات کروں ایویکس کی انچیکٹیو کی سولانہ کی کیا یہ ٹوکن رک رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اسی لئے آپ کو دوستو انہی کے ہائی والیوم کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے بڑھتے ہیں ایتھریم کی کینل چارٹ کی طرف ایکزیکلی دوستو ایتھریم کے لیے بھی یہ سیشن انتہائی انتہائی بور رہا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ایتھریم ریلیٹڈ ٹوکن بھی سستی کا شکار رہے ٹوائٹی ٹو سیمیٹی ٹری کا لو دیا مارکٹ نے ٹھیک ہے ابھی ہم اگر فل ڈے کینڈل چارٹ پہ دیکھیں تو بیریش کینڈل ہے تو یہ خطرے کی بات ہے تھوڑی ایتھریم کے والیوم کو لے کر اور فور اور میں بھی دوستوں میں کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ٹائیس سو چھے کا ہائی دیکھا مارکٹ نے اور پھر مارکٹ ٹوائٹی ٹو نائنٹی پہ آگئی تو دوستو اس میں تو کوئی حالت بات نہیں کہ ہم ایک سٹرونگ لیول پہ کھڑے ہیں لیکن صبح کے ساڑھے پانچ بجے تک اگر مارکٹ اسی لیول پہ رہتی ہے اور اگلے تھرٹی منٹ میں بھی اس میں کوئی مومنٹ نہیں آتی تو یہاں پر ایتھریم جو ہے دوستو وہ بریک کر جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹائمنگ نوٹ کرنی ہے ایتھریم ہمیں بائیس سو پچاس اور ساڑھ کے ترمیان کا لو دے سکتا ہے لیکن ریکوری کے لیے ہمیں چاہیے دوستو ٹوائٹی تھری ٹوائٹی فائف پہ تھرٹی منٹ کے لیے دستہ پھر جا کے مارکٹ ٹائس سو پچپن تک کا ہائی دے سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہیلپ فول ٹوکن رہیں گے دوستو وہ ہے ای این ایس اور ای ٹی سی سوے تک اللہ حافظ